مووی کے سٹار میں ہم اسلا سورنا آئیلنڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹار ایکہ سے دو سو سات میل کی دوری پر ہے اسلا سورنا اصل میں وہی پارک ہے جو ہم نے جراسک پارک ٹو میں دیکھا تھا سبھی ڈائناسول کو آپ قدرت کے حوالے چھوڑ دیا تھا اب ہمیں ایرک اور بین اسلا سورنا کی قریب پیرا شیوٹ سے انجوائے کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کافی سارا سموک آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بین دیکھتا ہے کہ بورڈ پر موجود تمام ممبرز غیب ہو گئے ہیں اور بین کافی گبرا جاتا ہے اور اس بورڈ کے کریش ہونے سے پہلے ہی الاغ ہو جاتا ہے بورڈ سے جدا ہونے کے بعد ہوا کی وجہ سے اسلا سورنا کے جنگلوں میں کھو جاتے ہیں اور تقریبا آٹھ ہفتوں کے بعد ایلن کی طرف سین مڑتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلن نے ویڈوسی ایپلر انٹیلیجنس پر ڈسکوری کی ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ ایلی سے ڈسکس کرتا ہے وہ ایلی سے کہتا ہے کہ ویڈوسی ایپلر ڈولفن اور وہی ہل سے بھی زیادہ چلاک ہوتے ہیں اور یہ بھی سبھی خوبیاں ہی اس ایپلر کو کامیاب بناتی ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبھی باتوں کے بعد ایلی اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بس مجھے ایک فون کر دینا اس کے بعد ہمیں ایلن کی بیلی دکھائی جاتی ہے جہاں ایلن ایلی سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے فنڈنگ نہیں مل رہی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں آنے والے چار ہفتوں میں یہ کام بند کرنا پڑے ان باتوں کے بعد بیلی ایلن کو 3D پرنٹر سے بنا ہوا ویلی اسی اپٹر کو مارڈل دکھاتا ہے جس سے ویلی اسی اپٹر کی طرح آواز نکال سکتے ہیں اس مارڈل کو دیکھ کر ایلن بہت خوش ہوتا ہے بیلی کو شابش دیتا ہے تب ہی وہاں پر پول گربے ایک بزنسمن آ جاتا ہے جو کہ ایلن کو دنر کے لیے انوائیڈ کرتا ہے جس کے بعد بیلی اور ایلن ڈنر پر بیلے کی وائف آمینڈا کرائی سے بھی ملتے ہیں جہاں پول اور آمینڈا اسے کہتے ہیں کہ انہیں دنیا گھومنے کا کافی شوق ہے اور انہوں نے دنیا کی ہر جگہ گھوم لی ہے اس سال بھی وہ اپنی انیورسری پر ارسلہ سونہ آئیلینڈ پر جانا چاہتے ہیں ارسلہ سونہ پر جانے کے لیے انہیں ایک گائیڈ کی ضرورت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایلن انہیں اس آئیلینڈ کا وزڈ کرائے بدلے میں وہ ایلن کو ریسرچ کے لیے مو مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہیں ایلن بھی ان کی باتیں سن کر اس آئیلینڈ پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اصلا زورنا آئیلینڈ روانہ ہو جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ایلن کو پتا چلتا ہے کہ پول آئیلینڈ پر لینڈ کرنے کی بات کر رہا ہے اس لیے انہیں لینڈ کرنے کے لیے منع کرتا ہے اس کی بات کوئی نہیں سنتا تب ہی ایک آدمی ایلن کو مکہ مارک برہوش کر دیتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو تب تک وہ پلین آئیلینڈ پر لینڈ کر چکا تھا بیلی ایلن کو بتاتا کہ یہ لوگ شاید کسی کو ڈونڈنے کے لیے گئے ہیں ناگے گومنے کے لیے بیلی کی بات سن کر ایلن اس پلینڈ سے باہر آتا ہے جہاں پر دیکھتا ہے کہ ایلنڈ آلاؤڈ سپیکر پر ایرک اور بین کا نام پکا رہی ہے جس پر ایلنڈ سے نوائش رہ کرنے سے منع کرتا ہے اور خموش رہنے کے لیے کہتا ہے لیکن ایلنڈ اس کی بات نہیں مانتی تب ہی ان پر ایک سپینہ سونس اٹیک کر دیتا ہے اور سب لوگ اسے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور واپس پلین میں چڑ جاتے ہیں لیکن پول کا ایک آدمی جس کا نام کوپر ہے وہ وہی پر رہ جاتا ہے کوپر پلین کے آگے کھڑا ہو کر انہیں رکنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہ ڈینہ سول وہاں پر آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور یہی نہیں اس ڈینہ سول کے حملہ کی وجہ سے پلین کا بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ جنگل میں جا کر ایک درب بڑے سے درخت میں فنس جاتا ہے لیکن ابھی اس پینہ سونس ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ ان کے پلین پر دوبارہ سے حملہ کر دیتا ہے اور اسے پوری طرح سے ڈسٹرائی کر دیتا ہے اسی طرح پول کے ایک آدمی کی موت بھی ہو جاتی ہے ٹیم کے باقی لوگوں سے سپینہ انہوں سے بچ نکلتے ہیں جب وہ باغ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں مرہ ہوا ڈینہ سول ملتا ہے اسے ٹیریکس کھا رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے باغ جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک طرف سپینہ سونس اور دوسری طرف ٹیریکس آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ دونوں ان پر اٹیک کرنے کی بجائے اپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جس کا فیضہ اٹھا کر یہ لوگ وہاں سے بچ نکلتے ہیں وہیں ان کی لڑائی کے دوران سپینہ سونس جیت جاتا ہے اور ٹیریکس کو مار دیتا ہے اس کے بعد ایلن پول سے پوچھتا ہے کہ آئی لینڈ پر آنے کی وجہ پول کیا ہے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کو ڈوننے کے لیے آئے ہیں جو کہ اپنے فادر بین کے ساتھ اس آئی لینڈ پر آیا تھا جو پچھلے آٹھ ہفتوں سے دونوں لا پتہ ہیں ایلن کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ڈوننے کے لیے گورمنٹ سے بھی مدد طلب کی تھی لیکن انہوں نے بھی مدد کرنے سے نکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ڈوننے کے لیے خود اس آئی لینڈ پر آئے ہیں اور چونکہ ایلن پہلے بھی یہاں پر ایک بار آ چکا تھا اس لیے ایلن کو اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ کیا پول کی باتیں سن کر ایلن اسے کہتا ہے کہ وہ پہلے ارسلہ سولنا نہیں بلکہ ارسلہ لبنان یعنی جراسپ پر گیا تھا لیکن پھر بھی پول اسے اپنے بیٹے کو ڈوننے کے لیے کہتا ہے لیکن ایلن اس بات پر اسے کہتا ہے کہ ہم یہاں اب کھو چکے ہیں اس لیے یہی بہتر ہے کہ پلین کے واپس جا کر کمیونکیشن ڈوائیس سے ڈوننے کی کوشش کریں سبھی لوگو اس پرین کے پاس پہنچاتے ہیں تو پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ پول کی کوئی کمپنی ہی نہیں ہے اور اس کا دیا ہوا چیک بھی جالی ہے پھر ایلن اور بیلی کو کافی گسا آتا ہے لیکن فائنلی سبھی ان باتوں کو بلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں جن کو رستے میں بین اور ایرک کا پیراشوٹ اور کیمرہ بھی ملتا ہے جس کی ویڈیو میں دیکھنے کے بعد انہیں امید لگ جاتی ہے کہ ایرک زندہ ہے جب یہ لوگ پیراشوٹ نیچے کھینچ رہی ہوتے ہیں تب ہی اوپر سے بینک کا کنگار ملتا ہے جسے دیکھ کر امینڈا ڈار جاتی ہے اور چلاتے ہوئے بھاگ جاتی ہے پول امینڈی کا پیچھا کرتا ہے اور اسے کمڈاؤن کرتے ہوئے کہتا کہ ہم ایرک کو صحیح سلام ڈونڈ لیں گے اس کے بعد انہیں وہاں پر ویلسی ایپٹر کے کافی سارے انڈے دفاعی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایلن کافی گبرا جاتا ہے اور انہیں جلدی سے آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے مگر جب یہ سب ہی آگے بڑھ رہی ہوتے ہیں تو تب ہی بیلی پیچھے رہ جاتا ہے اور ایلن اسے پوچھتا ہے کہ آپ پیچھے کیوں رہ گئے جن پر بیلی اسے کہتا ہے کہ وہ ریکس کی کچھ فوٹوز نکال رہا تھا بیری کو ڈونٹے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں انجن کی ایک لہے میں پہنچتے ہیں وہاں پر ریپر ان پر حملہ کر دیتا ہے اس کا حملہ کر دینے کی وجہ سے سب ہی گبرا جاتے ہیں اور جا کر ایک کیج میں چھپ جاتے ہیں جہاں پر وہ ریپٹر ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن آپ وہ گھبرانے کی بجائے دماغ سے کام لیتے ہیں اس ریپٹر کو ایک کیج میں بند کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ ایلن دیکھتا ہے کہ کیج میں بند اور انہیں وہاں سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے باہر نکل کر سب ہی علاقہ لگ ہو جاتے ہیں پول اور امینڈا ان سے بچنے کے لیے ایک درخت پر چڑھ جاتے ہیں پول کا ایک آدمی جیس کا نام یوڈیکسی ہے اسے بھی ریپٹرز پکڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر میں ہیلی پول اور امینڈا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یوڈیکسی کو گائل دیکھ کر امینڈی ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے تب ہی ریپٹرز اچانک سے وہاں پر آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریپٹرز بہت چلاک ہیں دوسری طرف ایلن کو بھی یہ ریپٹرز گیر لیتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن ان کے حملہ کرنے سے پہلے ایرک وہاں پر آ جاتا ہے وہ ایلن کو ان سے بچا کر ایک ٹرک میں لے جاتا ہے جو کہ پچھلے آٹھ ہفتوں سے سرائیو کر رہا تھا اگلے دن وہ ٹیم کے باقی ممبر کی تلاش میں ایک ندی کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر رستے میں ایرک کو پول کے سٹلائٹ سے فون کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر وہ اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے وہی دوسری طرف پول اور ایمینڈا کو بھی آواز سنائی دیتی ہے یہ بھی آواز سن کر اس کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تب ہی یہ سب ایک دوسری سے ملتے ہیں تو ایرک سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں پر ہیں تو ایرک کہتا ہے کہ اسے اس کے سٹلائٹ فون کی آواز سنائی دی تھی جس کی وجہ سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ایرک کے اس جواب کو سن کر ایرک کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایرک نے اپنا سٹلائٹ فون تو نیس کو دیا تھا جسے پینسونس پہلے ہی مار چکا ہے تب ہی وہ پینسونس وہاں پر آ جاتا ہے اور ایرک اور ایرک پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ان کی قسمت کافی حچی ہوتی ہے کہ وہ اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی کیج کے دوسری طرف آ جاتے ہیں جہاں پر آ کر انہیں لگتا ہے کہ یہ سب اب سیف ہیں لیکن تب ہی کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے پینسونس انس کیج کو توڑ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے اب یہ لوگ بچنے کے لیے ایک روم میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بیلی کے بیگ سے ریپٹ کے کچھ انڈے ملتے ہیں جو کہ بیلی نے فنڈنگ کے لیے پہلے ہی چھپا لیے تھے اب ان ایکس کو دیکھ کر ایلن سب کچھ سمجھاتا ہے کہ ریپٹر آخر کیوں ان کا پیچھا کر رہے تھے آگے یہ لوگلتی سے ایک ایویلی میں چلے جاتے ہیں جہاں پر پہنچ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ انہیں والے ڈینسول کے گھر میں آگئے ہیں اس کے بعد یہ سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مگر ایک ٹرناٹول ایرک پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پکڑ کر اپنے بچوں کے ساتھ پھینک جاتا ہے وہیں ایرک کو مسیبت میں دیکھ کر بیلی اس کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے بیلی پیراشیوٹ کی مدد سے ایرک کو بچا لیتا ہے لیکن تب ہی ٹرناٹول پیراشیوٹ پھار دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں پانی میں گر جاتے ہیں دوسری طرف ایک ٹرناٹول ایلن پول اور ایمینڈا پر بھی حملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تینوں بھی پانی میں گر جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیلی سب ٹرناٹول کو اپنی طرف ایرک کر لیتا ہے جس کا فیدہ اٹھا کر سب وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور ایک بورٹ کی مدد سے ڈائناسول سے دور چلے جاتے ہیں جب یہ بورٹ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بول کے سٹلائٹ فون کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے سن کر سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اسے دوننے کی کوشش کرتے ہیں سٹلائٹ فون ملنے کے بعد ایلن ایلی کو مدد کے لیے بولتا ہے لیکن جب یہ اس سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بیناسول وہاں پر آ جاتا ہے ان پر حملہ کر دیتا ہے مگر اب کی بار پول اپنی جان پر کھیل کر اسے اپنی طرف اٹھیکٹ کرتا ہے اور ٹیم کے باقی ممبر کو بچا لیتا ہے آگے جب بیناسول پول پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو تب ہی ایلن اس بیناسول پر فائر گن چلا دیتا ہے جیسے بورٹ میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ ڈائناسول وہاں سے باگ جاتا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلن پول ایرک اور ایمینڈا سعی سلامت وہاں سے بچ نکلتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اگلی صبح جب وہ نکر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایپٹرز وہاں پر پھر سے آ جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں اصل میں یہ ایپٹرز آپ نے ایکز لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں ایمینڈا ان کے ایکز انہیں واپس لٹا دیتی ہے تب ہی ایلن اس بیلی کے بنائے اس ریلرک سے آواز نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایپٹرز کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ایکز لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان ایپٹرز کے جانے کے بعد جب سب ہی کنارے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایلن نے ان کی مدد کے لیے پوری فوج کو بیج دیا ہے آگے انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ آرمی نے بیلی کو ریسکیو کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اب یہ سیف ہے اس کے ساتھ ہی مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے تھانکس فار واشنگ